بریک سے پہلے رانہ صنعولہ صاحب نے یہ کہا کہ اگر علی مین گنڈاپور صاحب گورنر خیبر پختون خواہ کو گورنر ہاؤس سے نکال کے باہر پھینکنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اٹھا کے باہر پھینکا جا سکتا ہے تو رانہ صاحب پھر کوئی مذاکرات کا کوئی طریقہ کار کوئی ہے یا ختم ہو گیا ہے دیکھیں طریقہ کار تو دیکھیں جمہوریت تو شروعی جہاں سے ہوتی ہے ڈائلوگ سے مذاکرات سے اور میری لیڈرشپ کا میری جماعت کا اور باقی بھی جتنی بھی جمہوری جماعتیں ہیں انہوں نے کبھی بھی ڈائلوگ سے جو ہے وہ انکار نہیں کیا میاں نواز شریف صاحب اور ریکارڈ ہیں کہ جب وہ آئے ہیں اس مرتبہ اکیس اکتوبر کو تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور حل ہی نہیں ہے کہ سب سر جوڑ کے بیٹھیں اور بیٹھ کے ملک کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ سب بات کریں لیکن دوسری طرف سے کوئی ریسپونس نہیں ہے بلکہ دوسری طرف سے اب جب کہ تقریباً پچھلے ایک ماہ میں یہ بات میں نے متعدد بار کیا ہے اور ہماری طرف سے لوگوں نے کیا ہے تو اس کا جواب بڑا سخت آیا کہ جی میں تو سوالی پیدا نہیں ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے اسد کیسر صاحب اور عمر عیوب صاحب کی موجودگی میں مجھے اور کچھ اور صحافیوں کو یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان میں آئین کی بالا دستی کے لیے نواز شریف اور آصف زرداری سمیت سب سے بات کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ اسد کیسر صاحب اور عمر عیوب صاحب نے کوئی ابجیکشن نہیں کی یہ بیشن تو یہ اب آپ کو بند کمرے کی بات بتا رہا ہوں تو بند کمرے میں انہوں نے ابجیکشن نہیں کیا اگر باہر آ کے وہ ایسی بات وہ خود کریں گے تو اگلے دن وہ فارغ ہو جائیں گے اچھا دیکھیں امیر صاحب بات یہ ہے کہ جو افہام و تفہیم یا جمہوریت یا رول آف لا کانسٹیوشن کا راستہ ہے وہ تو یہی سے شروع ہوگا مذاکرات سے ڈائلاغ سے سیک ہے جو پھر تصادم ہے اس میں تو پھر تصادم جب ہوتا ہے تو پھر اس میں آپ پہلے سے کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کون کامیاب ہوگا اور کون جو ہے وہ ناکام ہوگا اچھا آج کل سابق صدر عارف علوی صاحب بھی بڑی اہم باتیں کریں ذرا سنیں انہوں نے آج کیا کہا ہے سفرات لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو چھوڑو یا زہر پیلو تو عمران خان کو بھی یہ آفر دی گئی کہ یا تم شہر چھوڑو تو عمران خان نے کہا کہ میں مر جاؤں گا پاکستان نہیں چھوڑوں گا وہ مندل کیلئے تیار ہے جو عمران خان کو سزا دینے کی نیت کرتے ہیں اور سزا دینے کی کوشش کی ہے اور جھوٹی سزائیں دیں ہیں ان کا نام بھی خاک میں مل جائے گا سابق صدر صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ڈیل کی پیشکش کی گئی لیکن انہوں نے انکار کر دیا اس کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو سزا دی جنہوں نے جو سزا دیں گے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا چلے جی پھر جب نام و نشان مٹنے پہ ہی بات آ گئی ہے تو پھر کسی نہ کسی کا تو نام و نشان مٹنا ہے نا تو پھر یہ وقت بتائے گا کہ نام و نشان جو ہے وہ کس کا مٹتا ہے اور کس کا باقی رہتا ہے لیکن نام و نشان مٹانے یا مٹنے کی بات جو ہے وہ کس طرف سے ہوئی ہے یہ بات میرا خیال ہے کہ ہسٹری میں ریکارڈ ہونی چاہیے تاکہ کل آنے والے لوگوں کو جب اس کیونکہ کیونکہ تصادم کا راستہ تباہی کا راستہ ہے تاکہ آنے والے لوگوں کو جو ہے وہ یہ معلوم ہو کہ یہ تباہی کا راستہ جو ہے اس کے اوپر بزد قون تھا اس کو اختیار کس نے کیا باقی نام و نشان کس کا رہتا ہے اور کس کا مٹ جاتا ہے یہ تو پھر اللہ تعالی کا جو ہے وہ یعنی اختیار ہے کہ وہ کس کو مٹائے گا اور کس کو رکھے گا لیکن بانی پی ٹی آئی جو ہے اس کا ویسے عیم یہی ہے وہ چاہتا تو ہے دوسروں کا نام مٹانا چاہتا ہے اور اس نے جب وہ ساڑھے تین سال حکومت میرا ہے اس نے ہمارا نام مٹانے کی برپور کوشش کی ہے لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوا اب وہ دوبارہ دوسرے طریقے سے اس چیز کو آخر تک لے کے جانا چاہتا ہے وہ لے کے جانا چاہتا ہے ہم نہیں چاہتے لیکن اگر وہ لے کے جائے گا تو پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آگے سے مقابلہ اچھا میں آخر میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا پہ میرے حوالے سے یا رانا صاحب کے حوالے سے کوئی ایسی ڈس انفرمیشن اور فیک نیوز پھلائی جاتی ہے کبھی رانا صاحب کی طرف سے کبھی میری طرف سے ان کی میرے خلاف میری ان کے خلاف تو یہ ایک اور ایک جالی ٹویٹ ہے فیک نیوز ہے ڈس انفرمیشن ہے اس کا نام و نشان ضرور مٹنا چاہیے فیک نیوز کا اور ڈس انفرمیشن کا اسی مرحلے پہ میں یہ ارز کروں گا کہ شوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے لیجسریشن میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو بھی توابن کرنا اچھا فیلال میں یہ کہہ رہا جاتا ہوں کہ یہ میں نے ٹویٹ نہیں کی نہ میں نے آپ کو کوئی چیلنج دی ہے نہ میں نے آپ کی لیڈرشپ کے بارے میں کوئی نظیبہ الفاظ استعمال کی ہیں